بھارت کے رہا سمائے مندر بھارت میں ہزاروں مندر ہیں ہر مندر اپنی الگ مانتہ اور چمتکاروں کے لیے پرسید ہے پر بھارت میں کچھ ایسے بھی مندر ہیں جو رہا سمائے اور وچتر چیزوں کے لیے جانے جاتے ہیں اور آج اس اپیسوڈ میں ہم جانیں گے بھارت میں موجود کچھ ایسے ہی رہا سمائے اور وچتر مندروں کے بارے میں نمشکار دوستوں میں ہوں اجے اور آپ دیکھ رہے ہیں مِسٹی فائنگ پاسٹ راج راجشوری تریپورا سندری مندر بیہار میں استھت اس مندر کی استھاپنا چار سو ورس پہلے ہوئی تھی یہ مندر اپنی تنتر سادھنا کی وجہ سے پرسید ہے پر اس مندر کے سمبند میں ایک اور رہا سمائے سدھانت موجود ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ آدھی رات کے بعد اس مندر سے بات کرنے کی آوازیں آتی ہیں لوگوں نے اس کی سچائی جاننے کی کوشش کی پجاریوں نے بھی کئی پہرے بیٹھائے پر انہیں کچھ حاصل نہیں ہوا ویجیانک کئی بار اس مندر پر ریسرچ کر چکے ہیں وہ بھی اس کا رہ سے نہیں سلجھا سکے ہیں ویجیانکوں کا ماننا ہے کہ روز یہاں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور گھٹیت ہوتا ہے جو انسانوں کی آنکھوں کے پرے ہے ایک سدھانت کی مانے تو یہاں کے پجاریوں کے مطابق رات کے سمیں ماتاؤں کی مورتی آپس میں بات کرتی ہیں اس بات میں کتنی سچائی ہے یہ تو نہیں کہا جا سکتا پر ہاں یہ بات سننے میں عجیب ضرور لگتی ہے اتر پردیس کے کانپور میں بھکوان جگرناتھ کا ایک مندر ہے یہ مندر اپنی انوکھی ویسیستہ کے کارن پرسید ہے مندر کی ویسیستہ ہے کہ برسات شروع ہونے سے سات دن پہلے ہی یہ بارس کی سوچنا دے دیتا ہے برسات شروع ہونے سے سات دن پہلے اس مندر کی چھت سے بارس کی بوندیں ٹپکنے لگتی ہیں جو کی ایک دم موسمی بارس کی بوندوں کے سمان ہوتی ہیں حالانکہ اس رہسے کو جاننے کا پریاز کیا جا رہا ہے پر اب تک اس رہسے کو سلجھایا نہیں جا سکا ہے وہیں اس کا نرمال کس نے کرایا جیسی جانکاریاں بھی پہلی بنی ہوئی ہیں موسمی بارس کے ایک سپتہ پہلے ہی مندر کے گرب گرہ کے چھت سے بارس کی بوندیں ٹپکنے لگتی ہیں اور پہلی بارس کے ساتھ ہی چھت سوک جاتی ہے جوالا جی مندر ہیماچل پردیس کے کانگلہ جلی میں کالی دھر پہاڑی پر استھت ہے جوالا مکھی مندر یہاں ماتا کے اکیابن شکتی پیٹھوں میں سے ایک ہے مانتا ہے کہ یہاں ماتا کی جیب گری تھی جوالا مکھی مندر اپنے آپ میں انوکھا ہے کیونکہ یہاں ماتا کی مورتی کے بجائے دھرتی کے گرب سے نکلتی نو جوالاؤں کی پوجا کی جاتی ہے یہاں نو جوالائیں سیکڑوں سالوں سے یوں ہی جل رہی ہیں کہا جاتا ہے کہ انگریزوں یہاں تک کی راجہ اکبر نے بھی ان جوالاؤں کو بجھانے کی کوسس کی تھی پر وہے اسفل رہے اگر ویگیانک تتھیوں کی بات کریں تو وہ بھی اس رہسے کو نہیں سلجھا سکے ہیں ویگیانکوں کا کہنا ہے کہ یہاں پرتھوی کے گرب میں دبے کسی پراشین جوالا مکھی کی جوالائیں ہو سکتی ہیں پر اس کا کوئی ویگیانک پرمار نہیں ہے یا دی آپ مانیں تو یہاں چمتکار ہے انیتہ سائد اسے ہی رہسے کہتے ہیں اوڑیسہ کے پوری میں ہے بھگوان جگرنات کا مندر یہاں مندر اپنے چمتکاروں کے ساتھ ساتھ اپنے کچھ رہسیوں کے لیے بھی پرسید ہے اس مندر کے اوپر لہراتا ہوا دھوج ہمیشہ ہوا کے وپریتر لہراتا ہے جگرنات مندر کے شیرز پر سدرشن چکر لگا ہوا ہے جسے سہر کے کسی بھی کونے سے دیکھنے پر اس کا مکھ آپ کی طرف ہی دکھائی دیتا ہے جگرنات مندر کے اوپر سے کبھی بھی کسی پکچھی یا جہاز کو اڑتے نہیں دیکھا گیا اس مندر کی چھایا ہمیشہ ادری سے رہتی ہے مندر کے رسوئی گھر میں کبھی بھی بھوجن کی کمی نہیں ہوتی چاہے جتنے ہی شردھالو یہاں بھوجن کریں بولٹ بابا کا مندر راجستان کے بندائی میں اسٹھت ہے بولٹ بابا کا مندر کوم بننا ایک پویتر درشنیہ اسٹھل ہے یہاں لوگ دیوی دیوتاؤں کی نہیں بلکہ ایک موٹر سائیکل کی پوجا کرتے ہیں سن 1988 میں کوم سنگھ راٹھار نام کے سکس کی بولٹ موٹر سائیکل سے پیر میں ٹکرانے سے مرتی ہو گئی تھی مرتیوں کے بعد اس کی موٹر سائیکل کو روحک تھانے میں لائے گیا اگلے دن پولیس کرنیوں کو بولٹ تھانے میں نہیں ملی تلاش کرنے پہ بولٹ واپس اسی گھٹنا اسٹھل پر پائی گئی ایسا مانا جاتا ہے کہ وہاں اپنے آپ ہی گھٹنا اسٹھل پر چلی گئی اور ایسی گھٹنا تین چار بار ہوئی تھی تب ہی سے لوگ اس موٹر سائیکل کی پوجا کرنے لگے ایشور نے جب دنیا بنائی ہوگی تو ایسے نہ جانے کتنے ہی رہش پرتوی کے گرب میں چھپا دیے ہوں گے جن میں سے کچھ کے بارے میں تو ہمیں پتا ہے پر ہم انہیں سمجھ نہیں سکتے پر کچھ ایسے بھی رہش ہیں جنہیں ابھی دھونڈنا باقی ہے اس اپیسوڈ میں بس اتنا ہی آشا کرتا ہوں آپ کو یہ اپیسوڈ پسند آیا ہوگا دوستوں اس ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ کرنا مد بھولیے اور سبسکرائب کریے ایسے ہی رہا سمئی تتھیوں کو جاننے کے لیے اور دیکھتے رہیے میسٹیفائنگ پاسٹ